اسلام علیکم ویلکم بیک تو دو چینل آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایف کیمسٹری اور میں ہوں وقار عظیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی سیلفونیشن آف بنزین بہت آسان سا میکنیزم ہے لازٹ ٹائم ہم نے نائٹریشن اس سے پہلے ہم نے ہیلوجینیشن اور اس سے پہلے ہم نے جنرل میکنیزم دیکھا تھا یہ لیکچر میں نے پہلے لکھ لی ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ سکے کیونکہ یہ آسان سی چیزیں ہیں جسٹ یہ ہے کہ سمجھنا ہے آئیے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے سیلفونیشن آف بنزین is basically introduction of sulfonic acid group SO3H group in benzین ring اسے ہم کیا کہتے ہیں سیلفونیشن آف بنزین کہتے ہیں جنرل رییکشن یہ ہے کہ جب آپ sulfuric acid کو اب یہاں پر sulfuric acid ہی as a catalyst use ہو رہے ہیں اور sulfuric acid سے ہی ہم نے اپنا elektrofile generate کرنا ہے اور جب ہم in presence of sulfuric acid benzین کو heat کرتے ہیں at 80 degree Celsius تو ہمارے پاس کیا چیز بن جاتی ہے benzo sulfonic acid اور آپ کو یاد رہے کہ یہ SO3H group جو ہے یہ benzین کو special name دیا کرتا تھا جیسا کہ last time NO2 group بھی ایسے ہی تھا اور یہ special name کون سا ہے benzین sulfonic acid general mechanism میں سب سے پہلا step ہوگا generation of elektrofile یعنی جب ہم sulfuric acid کو heat کرتے ہیں at 80 degree Celsius تو ہمارے پاس کیا چیز generate ہو جاتی ہے SO3 positive group جو کہ ہمارا elektrofile ہوگا اور یہی active selfonating agent بھی ہے mcqs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے conjugate base جو بنے گی HSO4 negative اور ساتھ میں H3O positive بنے گا acid جو کہ آخری step میں آ کر جو ہے وہ protonation کروائے گا ہمارے substance کی اور یہ water میں convert ہو جائے گا دوسرا step ہمارے پاس ہے attack of electrophile دوسرا step ہمارا یہاں پر کون سے ہے attack of electrophile اور electrophile ہمارے پاس کون سی چیز ہے SO3 positive ٹھیک ہے جی اب ہمارے pi electrons جو ہیں وہ attack کریں گے sulfur کے اوپر کیونکہ اس پر positive charge ہے جیسے ہی sulfur کے اوپر attack ہوگا یہاں سے sulfur اپنا نیا bond کاربن کے ساتھ بنانے جا رہے تو ایک bond oxygen اور sulfur کے درمیان والا ٹوٹ جائے گا اور being more electronegative oxygen will draw two of its pi electrons toward itself and it will get negative charge on it اس کے اوپر کیا charge جائے گا negative charge جائے تو simple سی structure بڑے گی sulfur کا آپ bond بنا لیں کاربن کے ساتھ یہ بن گیا اور ساتھ میں double bond oxygen double bond اور یہ وہ والی oxygen ہے جس کے اوپر negative charge next step میں ہماری کیا چیز آنی ہے hso4 negative conjugate base اس نے کیا کرنا ہے attack کرنا یہاں سے proton نکال اور اور ہمارا benzine aromaticity regenerate ہو جائے گی conjugation دوبارہ آ جائے گی لیکن اب last time یہاں پر ہمارا product بن جائے کرتا تھا لیکن this time یہاں پر product نہیں بنے گی کیونکہ ابھی s4 negative موجود ہے اور ہمارے reaction mixture میں h3o positive بھی موجود ہے تو h3o positive کیا کرے گا oxygen کو proton aid کرے گا اس نے proton aid کیا یہاں سے کیا چیز بن جائے گی ساتھ میں water اور ہمارا s3h group یعنی benzoic sulfonic acid group جو ہے وہ introduce ہو چکے اور یہاں سے mcqs میں نے آپ کو بتا دیا اور یہاں سے دوسرا question جو بن سکتا ہے وہ یہی ہے کہ how benzine sulfonic acid is prepared from benzine using as a starting material تو ان topics میں سے اگر کسی کا question ہو تو ان box میں پوچھ سکتا ہے comment box میں پوچھ سکتا ہے ملتے ہے next lecture میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ